اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو میں محمد جابد سچ کی آواز نپس نیوز دیکھئے آج کی تازہ خبر کوئی بھی نہیں ملا میرے کو ابھی تک کوئی نہیں ملا میں آپ کو اس لئے تو شکایت کر آپ سے تو میں کر رہو میں اس لئے کہ آپ ادھر کے زمدہ رہے تو آپ کا نام جائے عبدالوحی دے میرا محمد اللہ و بارکاتو میں سعود بن عبداللہ عوالگی وارڈ نمبر ٹونٹی ٹو کانسلر ٹی ایر ایس پارٹی عبداللہ کچھ پندرہ بیس دن سے کچھ لوگ یہاں پر آکے کمیٹی حال کی جگہ بلکہ بتا رہے ہیں یہ کمیٹی حال کی جگہ یہ ہے اور یہ جگہ دینے والا بھی وہیں یعنی کہ ذاتی زمین خرید کے میں کمیٹی حال کو بنانے گو اور یہ جگہ اسواس سے چننا تھا یہاں پہ کہ بستی میں پورا سنٹر ایریا ہے عوام کو تکلیف نہیں ہونا بلکہ یہاں پہ بنانے کو اور انہائیگریشن بھی کرایا وہ نہیں بننے کی وجہ ہوا ہے کہ دو آزار تیرہ میں جو گورنمنٹ چینج ہوگی جو میڈم تھے اس کے بعد میں میڈم ایمیلے نہیں بنے یہاں پہ وہ بجٹ کانسل ہونے سے میڈم سے بار بار نمائندی کر رہوں ہی کہ یہاں پہ کمیٹی حال کی حاصل ہے انشاءاللہ کچھ تھوڑے دنوں میں کچھ بجٹ لگا کے یہاں پہ کمیٹی بناوں گا اور کچھ میڈیا والے اپنے آپ کو کچھ ایسے یعنے دھمکی دے رہے ہیں کہ میں کچھ 24 گھنٹے میں آپ ایماروں کو لا کے آپ میں یہاں پہ کونے میڈیا آ لے میں تو نمبر تو نہیں ماندھوں انشاءاللہ ان کو بھی نکالتا ہوں کمپلینٹ دےوں گا برابر فون پہ میں کچھ دھمکیاں دے رہیں اصل بات یہ ہے کہ میں نہ میڈیا میں آتا ہوں نہ فوٹو میں میں پہلا لیڈر ہوں میں کام کر کے نکل جاتا ہوں فوٹو اوٹو بھرت کم لیتا ہوں یہاں کے پوری بستی حالوں کو معلوم آ رہی ہے جو جگہ ہے عوام کو جائنے کے لئے یہاں پہ مطلب پہاڑ تھا یہ روٹ سے وہ روٹ پہ ادمی نہیں دیکھتا تھا سم میں پہلے میں آ کے پہاڑ پھوڑا پہاڑ پھوڑ کے ادمی یہاں پہ گلی میں پہلے ڈینیس لینڈ دلایا پھر کمیٹی حال کو جگہ لیا اور پھر سے یہ بات بتا رہا ہوں جو میں کوئی دھنکی دے رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ بول کے حمدللہ میں بھی کوئی سیاستی بات بول کے نہیں سعود بن عبداللہ وال کی بولتے میں اگر یہ پوشٹ کے ذریعے تمہیں ڈھر آ رہے ہیں تو پوشٹ کو ریجن دے کے تمہارا کیا کرنا ہے برابر کر کے بتاتا ہوں ہی بس یہی بولنا ہے جو آپ کو کال کرے وہ میڈیا والے بلکے میڈیا والے بلکے بتا رہے ہوں یعنی کہ کل کرا رات میں کراتا ہوں معلوم باقی ہوا کوئی میڈیا ریکارڈنگ میں رکھتا ہوں بارالہ سے اس میں انداز میں سم نے وہ کر رہے ہیں میں کوئی ڈھڑا رہے ہیں تو میں اولا چلو بھائی میں کچھ غیر غلط بول دوں گا بلکے وہ کیا کرتے میڈیا لے یہ چیزوں پکڑتے ہیں ہمارے اچھا ہے نہیں پکڑ کے کچھ ذرہ کچھ بھی ہموں سے بولتے وہ چیزوں پکڑ کے دال دیتے ہیں بس یہی ہے سود بھائی آپ سابقہ میں وارڈن بڑھتے ہیں اس خیم پر یہ سنگے بنیاد لگائے برابر اور ایک چیز سنگے بنیاد بڑھ رہے ہیں آپ وادی مصطفیہ میں جو گورنمنٹ اسکول ہے وہ بھی جگہ میری خود سے وہ بھی جگہ خرید کے دیا ہے جو آج کئی بچے ہاں پر پڑ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو انڈرگرانڈ سم کو بھی دیا کیوں بولا تو یہ بستی میں تکلیف ہو تھی کوئی میرے کامہ تقریباً ایسی سے نہیں تو ہمارے گھنے پانی کے ٹنکرہ مانگایا جاتا تھا وہ تو یہ سم آنے سے ہماری بستی کو عوام کو کیا ہویا پانی سے سم بننے سے رہت ملی تھی آج حمدللہ اتنی بڑی ٹاکی بنی ہوئی ہے آج ہمارے مٹھے پانی جو ہمارے وادی مصطفیہ سے شاہن نگر پاڑی شریف یہاں جاتا ہے بہارال لوگ کو میں اچھے کام کرتے ہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں میڈیا میں بہت کم آتا ہوں پہلا لیڈر ہوں گا بہت کم آتا ہوں اور پھر سے الحمدللہ کوئے ہیں معلوم آؤ کوئے علی مددین کوئے ہیں بلکہ بابا آپ آفیس پہ آئیے میرے سے آ کے ملیے مل کے بات کریے کالار علی مددین ہے کالار علی مددین بلکہ معلوم آؤں میں میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں اپنے آپ کو میڈیا بھول رہی ہیں میڈیا بلکہ میرے ساتھ مطلب الگ گفتگو کریں اور میں بھولا کئی کو ان کو کروں بلکہ اب میں چالنس کروں ان کو کہ انہوں آؤ آ کے سامنے اور ایک بار بھولا پارٹی سے تم سمجھ رہے ہوں گے کاؤنسلر کاؤنسلر کو میں ریزن دے کے میں آ کے بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں سود بھئی پھر یہ کمیٹی حال گیا سے جگہ چھٹی بھی ہے گورنمنٹ سے آپ نمائندی کر کے پھر کمیٹی حال بنائیں گے برابر بنائیں گے اور یہ جو چل رہا میں وہ خوشی بھی ہے اور بھی زلدی کام ہوئیں گا بلکہ یہاں پر کمیٹی حال کو جو رک گیا تھا میں میڈم سے انشاءاللہ ایک دو دن میں جائے گے ابھی اسی لاکھ کا دو تین دن میں اناغریشن آئے جب میڈم ملے ہوگا میڈم کو خود یہاں پر لاؤں گا اس پارٹ پہ لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے تعلق سے کچھ کمپلینٹ دی آپ دھمکی کے تعلق سے نہیں نہیں دیا دھمکی تو نہیں دیا میں چھوٹا ہوں ایک دو تینوں کو ڈھیل چھوٹا ہوں کئی کو ہر چیز کھل کے بولتا ہوں اگر بولا تو ٹھیک میرا نام عبدالوحید ہے میں وعدی مصطفیہ میں خب سے کم بیس سال سے یہی چھو اور اللہ کا شکر ہے مسجد کا متولی ہوں یہاں مسجد ہے مسجد اموم الممینین ختیج القبرہ اس کا متولی ہوں مسجد بنائے ہم لوگ اپنی ذاتی اخراجات پہ الحمدللہ اور یہ جو زمین ہے یہ میری اپنی ہے والدہ سے میں جب باہر تھا سولہ سال باہر تھا دوبائی میں وہی سے کم آکے بھیجاتا والدہ کے ذریعے زمین خریدے ڈاکومنٹ میرے پاس ورجینل ہے پٹے دار سے خریدے اور پٹے دار کے جو نے ڈاکومنٹ بھی پورے اپنے پاس ورجینل ہے خامہ خائی میرے کو بیس دن ہوا شٹارٹ کر کے کام پہلے میں پریشان ہوں پیسوں کی ضرورت تھی تو ہمیں کسی ہمارے کانسلر صاحب کے ذریعے جو ہے میں صاف کرا رہا ہوں لوگاں بھی پوری بستی خوش ہے اور یہاں پر سب کام صاف صفہ صاف صفائی بھی ہو رہا میرا گھر میرے زمین بھی صاف ہو رہی لوگوں کو رات بھر رات کو بارہ بجے ایک بجے آکے نشلی پادات پی کے آکے پتہ نہیں کیا پی کے آتے یہاں آکے جو نا وہ تختی بتا رہے ہیں اور میرے کو جو نا زمین جو ہے وہ کمیٹی حال کی کمیٹی حال کی زمین تو ادھر ہے میری زمین یہ میری اپنی تیس سال کے اوپر ہو گا ہمارے والدہ کریدہ سید علیتی فنیسا آپ دیکھ لی جیے پورے کوئی بھی نام جو نا وہاں پر باجی کے علاوہ ایک ایک پتھر پتہ پتھر صاف کرے تو پتھریں نکل گئے لیکن دیواروں پر وہی نام ہیں بستی میں کسی سے بھی پوچھو کہ زمین میری چھے کہیں بھی آپ جائیں گے تو میری زمین آپ سے نہیں تقریبا تیس سال سے میں تقریبا سولہ سال باہر رہ کر آیا اللہ کا شکر ہے خالی اس سے میرا وہ کام چلنے والا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ فلا ہو لوگ آتے جاتے ہیں کوئی گھر جا رہے ہیں ہاں پر تو اس وجہ سے میں پتھر صاف کر رہا میری جو ضرورت ہے وہ بھی پورے ہو جائے اب رات کو آ رہے ہیں دن میں آ رہے ہیں آخر میری ہے وہ کمیٹی حال کی ہے کمیٹی حال کی زمین سے میرے کو کوئی تعلق نہیں ہے میں دیکھتا بھی نہیں پلٹ کے کمیٹی حال کی زمین کو وہ سعود بھئی ہمارے کانسلر صاحب دوہزار تیرہ یا بارہ تیرہ میں اندر سبید ریٹی صحابہ سے ذریعہ وہ زمین کو جو ہے وہ دیئے وہ ان کی مرضی ہے کانسلر صاحب کی اس میں میرا کوئی دامل ہے میں پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں وہ زمین کو کون وہ آنگانواری کی اندو وہ مدرسے کی رہن دو وہ اسکول کی رہن دو میری اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میری یہ پوری زمین ہے کسی سے بھی آپ پورے میرے ڈاکومنٹ دیکھ کر بھی آپ لوگاں زبردستی میرے کو پریشان کر رہے ہیں کچھ لوگ خفزہ کرنی کی کوشش کر رہے تھے آپ کی زمین کیتی ہے میری یہاں پر ایک ہزار ہے اور کمیٹی آل کی کمیٹی آل کی پتا نہیں دو سو ہے اڑی سو دو سو کیا ڈاکون ہے میرے کو کیا معلوم ہے وہ میرے کو اس سے میرے ہزار ہے بیچ میں روڈ ہے کمیٹی آل اور میری زمین کے درمیان میں روڈ ہے میں اس کی طرف کمیٹی آل کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا میں خود چاہتا ہوں کمیٹی آل بنے کختی پہ جو ہے سبیتر اڑی ساہبہ کے ساتھ تھا میرے کھالے دو سو تھی دیڑ سو تھی وہ میرے کو نہیں معلوم ہے وہ موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے وہ میرے کو اس سے تعلق نہیں ہے کتنی کیا ہے جو بھی ہے وہ میری جو میری زمین یہ ہے دیوار پہ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے پوری بستی سے اپنی انکوری کر لی ہوں گے آپ لوگا آپ لوگا میڈیا والے سب جو بھی ایسا آکے رات کو آرہا ہے ان کے خلاب کاروئی کرنا چاہیے میری سرکار سے ڈیمانڈ ہے اور ہمارے ہمارے کوئی آپ کو معلوم ہے جان پہشان کے کونہ کے ڈاڑا نہیں نہیں میرے کو نہیں معلوم جان پہشان کے کمپلینڈ کمپلینڈ جو چار سال پہلے کوشش کر رہے تھے لوگ خفضہ کرنے کی آپ کرے کمپلینڈ میں کمپلینڈ کروں آپ نہیں گرہ آپ تو کون ہے میرے کو شکلے بھی سمجھ جاننے پچانک والی نہیں ہوتے یہ ایریک ہی نہیں ہوتے لوگا کون ہے کیا ہے وہ تو پولیس والی کر لیتے وہ میرے کو نہیں معلوم ہے برحل چاہے بلے تو پہلے بھی کوشش کریں خفضہ کرنے کی کھلی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کائیسا اڑھانا خرچہ گھتا تو ہم ہی جو کانسلر صاحب کو ٹچ کرا ان سے میرا جو پراہ وہ ہے تو انہوں بولے ٹھیک ہے میں صاف کرتا ہوں صاف کرانے لگا رہا ہوں ان کے ذریعے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس وجہ سے یہ ہوا اب آکے جو بولے آ رہے ہیں رات رات کو آ رہے ہیں نیرے ہیں نیری ہے وہ کمیٹی حال کی کمیٹی حال کی کمیٹی حال کی جگہ ہے میری زمین کو کمیٹی حال میں کیوں میل آ رہے ہیں بھی زبردستی بیچ میں روڈ ہے کمیٹی حال اور میری زمین کی بیچ میں روڈ ہے سڑک ہے نقشے کے حساب سے پرانے آپ کوئی بھی دیکھ لو یعنی آکے جو آپ لوگا تحقی کر لی ہے بھی وہ جو بھی آئے جو بھی کام کر رہے ہیں جو میں سرکار سے اور وزیر داخلہ صاحب سے کیٹی آر صاحب سے کیسی آر صاحب سے عدباً گزاریش کرتا ہوں جی ڈی یعنی اپنے ڈیریکٹر صاحب پولیس ڈیریکٹر سے گزاریش کرتا ہوں کہ اسے لوگوں پر سخت سخت کاروائی کی جائے کیونکہ مہیں جو ہے میرے کو زبردستی ستا رہے ہیں میرے کو